السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت کے اندر چار مرتبہ اس بات کو کیوں دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اس تقرار کا اور اس اعادے کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے آج کی اس ملاقات میں آپ سے گفتگو کی جائے گی قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جسے اللہ رب العزت نے سورہ حود کی ابتداہی میں ذکر فرمایا ہے اور اس آیتِ کریمہ کی اندر بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب میں فساہت بلاغت اور اسلوب بیان کے لحاظ سے کوئی نقص کوئی عیب کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ الارب العزت نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کتاب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان پر عامل کرنے میں انسانوں کے لئے کوئی بہت زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو جس آیتِ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت نے ابتداء کی ہے اس صورت کی سورہ ہود کی فرمایا الف لامرہ اس طرح کے حروف جن کو ہم آلگ الگ کر کے پڑھتے ہیں قرآن کریم کی انتیس صورتوں کی ابتداء میں اس طرح کے حروف آئے جنہیں قرآن حضرات کی اسطلاح میں حروف مقتعات کہا جاتا ہے یعنی وہ حروف جنہیں علاہدہ علاہدہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کو عدا کیا جاتا ہے لہذا ان حروف کو اس وجہ سے حروف مقتعات کہتے ہیں عربی زبان کے اندر قطعہ یا تختی کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو الگ کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا اچھی طرح سے کسی چیز کو کاٹنا چونکہ یہ حروف علاہدہ علاہدہ پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو حروف مقتعات کا نام دیا گیا ہے اب یہ کہ ان حروف کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اہل علم کے درمیان مفسرین کے درمیان علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پہنے جاتا ہے پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان حروف کا کیا معنی ہے یہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کوئی انسان نہیں جانتا ہے یہ حروف کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ اللہ رب العزت کا ایک راز ہے پوشیدہ چیز ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جسے ہم متشابع کہتے ہیں اللہ رب العزت کی علاوہ اس کا معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ خول اکابرین صحابہ سے منقول ہیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین شامل ہیں جنہیں خلفاء راشدین کے نام سے جانتے ہیں کہ ان حروف کا معنی اور مفہوم ہم نہیں جانتے ہیں اور کسی مستند روایت میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ ان حروف کا معنی بیان کیا ہو کوئی ایسی مستند روایت موجود نہیں صرف اتنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم سے منخول ہے کہ آپ نے کسی موقع سے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علف لا میم ایک حرف ہے سورہ بقرہ کی ابتداء علف لا میم سے ہوتی ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علف لا میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لہذا اللہ رب العزت کی کتاب کے یہ تین حرف ادا کرنے سے انسان کو ہر حرف پر ایک نیکی کا عجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک نیکی کا عجر دس نیکیوں کے برابر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس کتاب الہی کا یہ کلمہ علف لا میم پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں یہ بات اللہ کی رسول صلی اللہ نے بیان فرمائی ہے جس قرآن سواب بندے کو اس کتاب الہی کے پڑھنے پر تلاوت پر ملتا ہے لیکن ان حروف کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے یہ چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اسی لئے صحابہ نے اس سلسلے میں خاموش اختیار کی دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان حروف کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے معنی اور مفہوم ہے اور اس کے مختلف معانی اور مفاہم بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اس لئے پہلا قول ہی صحیح ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان حروف کا معنی اور وفہوم اللہ رب العزت کا ایک راز ہے اس میں کوئی انسان نہیں جانتا ہے لیکن علماء نے اتنا ضرور کہا ہے اگرچہ ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے پھر بھی ان حروف کے ذکر کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ اہم ترین مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے ان حروف کو ذکر کر کے قرآن کے اجاز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک موجز کتاب ہے بند اس کتاب کی طرح سے کوئی کتاب بنا کر لے آئے یا اس کتاب کی کچھ صورتوں کی طرح سے کچھ صورتیں بنا کر لے آئے یا اس کتاب کی کچھ آیتوں کی طرح سے کوئی آیت بنا کر لے آئے آئے ہیں ہیں ان حروف کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ رب اللہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ ہماری کتاب موجز کتاب ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جن حروف سے یہ کتاب مرتب ہے مرکب ہے انہی حروف سے تمہاری تحریر تمہاری تقریر اہل عرب کو اپنی تقریر پر اپنی تحریر پر ناج تھا فقر تھا اللہ رب اللہ نے چیلنج کیا کہ تمہاری تحریر تمہاری تقریر بھی انہی حروف سے ترقیق پاتے جن سے قرآن مرتب کیا گیا ہے اور قرآن جن سے مرکب ہے لہذا تم اس اس کی طرح سے کوئی کلام اگر تمہاری بس میں اختیار میں ہے تو تم پیش کر کے دکھاؤ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں یہ مال لینا چاہیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کلام الہی ہے اسم اقصد کی خاطر اللہ رب اللزت نے یہ حروف ذکر فرمائے آئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاته اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہے اور کتاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے کہا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں ثم فس سلت اور پھر اس کی آیات کو ساف ساف بیان کر دیا گیا ہے مِلَّدُن حَكِيم خَبِير یہ آیات اس ہستی کی جانب سے ہے اس ذات کی جانب سے جو حکیم ہے دانہ ہے جس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے خبیر جو آگاہ ہے باخبر ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس ذات الہی کی جانب سے یہ آیات اور یہ کتاب یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی دو صفت بیان فرمائی پہلی صفت کا تعلق قرآن کریم کی فساہت اور بلاغت اور اس کے اسلوب بیان سے تعلق رکھتا ہے پہلی صفت احکمت آیات اس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں اس کا تعلق قرآن کریم کی فساہت سے ہے بلاغت سے ہے اور اس کے اعجاز بیان سے فساہت اور بلاغت کیا معنی ہوتا ہے اس کا کیا مفہم ہوتا ہے مختصر الفاظ میں اگر بیان کیا جائے کہ فساہت سے کیا مراد ہے بلاغت سے کیا مراد ہے تو کسی شاعر نے شاعری کی زبان میں کہا ہے سمجھ میں صاف آجائے فساہت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں صاف آجائے فساہت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں تو یہ معنی ہے فساہت اور بلاغت کا اللہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو فساہت اور بلاغت اور اس لوب بیان کے جس میار پر نازل فرمائے ہیں انسانوں کا کلام اس میار تک نہیں پہنچ سکتا ہے ممکن ہی نہیں لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کتاب الہی کے حروف کے اندر الفاظ کے اندر جملوں کے اندر آیتوں کے اندر جو نظم و نسک پہا جاتا ہے اور حروف الفاظ اور جملوں کی جو ترقیب اور جو ترتیب ہے اتنی عظیم و شان ہے جو انسان کی قدرت سے باہر ہے انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا کلام میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں دوسری صفت اللہ رب العزت نے اس کتاب الٰہی کی جو بیان فرمائی ہے میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کوئی بتلا دوں کہ قرآن کریم کی یہ خوبی جان اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات یہ عدبہ کا کام ہے یہ بڑے بڑے جو اہل زبان ہیں یا عربی زبان کے جو ماہرین ہیں ان کا کام ہے وہ یہ خوبیاں تلاش کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کہاں بلاغت ہے کہاں فساحت ہے اور یہ خوبیاں کس طرح سے اس کتاب الٰہی موجود ہیں یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے ان خوبیوں تک پہنچ اور عام لوگوں سے یہ بات مطلوب اور مقصود بھی نہیں ہے عام لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نقص کوئی کمی اس اعتبار سے موجود نہیں ہے دوسری صفت اس کتاب الٰہی کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے جو اہا مطلوب اور مقصود ہے وہ کیا ہے اس کی آیات محکم بنائی گئی اور اس کے بعد کہا کہ اس کی آیات صاف صاف بیان کر دی گئی ہے صاف صاف بیان کر دی گئی ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان آیات کا سمجھنا بہت زیادہ اگر ہم سمجھ 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 کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کی آیات کو صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے یعنی قرآن کریم کی آیات میں جو عقائد توحید کے جو دلائل اللہ رب العزت کی خدرت کے جو مظاہر اس کائنات میں موجود ہیں آسان اسلوب میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے سامنے بیان کر دیئے یاد دہانی کرائے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیز ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس پر حیمان لانے کے لئے کافی ہیں سورج چاند زمین آسمان اور اس طرح کی نجانے کتنی نشانیاں ہیں فابود ہونے اور ایک رب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات میں عقیدہ کے دلائل کو اس انداز میں بیان فرمائے ہے اور جو عملی احکام ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی میں بیان کی ہیں وہ بھی انسان کی وساط اور اس کی طاقت اس ان کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا کسی بھی چیز کا کہ ان کے بس کی بات نہ ہو اور جہاں کہ انسان کی صلاحیت قدرت استطاعت متاثر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو شریعت نے وہاں رخصت رکھی ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے واقعات حادثات ذکر فرمائے اور کس طریقے سے ان قوموں نے اپنے نبیوں کی تقذیب کی جھٹلایا اللہ رب العزت کے فرامین کو ٹھکرایا کس طریقے سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حلاق برباد کر دیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت اور نصیت کے لیے سمجھنے کے لیے تفصیل سے ذکر فرمائی ہے لہذا چاہے خاص افراد ہوں چاہے عام افراد ہوں وہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے اہل ہیں ان کے اندر یہ لیاقت یہ صلاحیت موجود ہے اللہ رب العزت نے یہ جو پندو نصیت کی باتیں ذکر فرمائی ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے یا تو معمولی درجہ کی عربی زبان آتی ہو یا عربی زبان نہ آتی ہو بلکہ ترجمہ جس زبان میں عربی متن کا یا قرآن کا ترجمہ جس زبان میں کیا گیا ہے اس زبان کے ذریعے سے ہم یہ بنیادی چیزیں کسی بھی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کی اللہ رب اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ جس کی آیات کو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا ہو اس کے تعلق سے یہ عضر پیش کرنا کی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے یہ انتہائی نام خول بات آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے سور زمر کی آیت ہے کہ اللہ رب اللہ نے کس طریقے سے اس کتاب کو آسان فرمائے ہے اللہ رب اللہ 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 لعلہم یتذکرون قرآن عربی غیر غیر دی عوج لعلہم یتقون ضرب اللہ مثلا رجلا منہ شرکاو ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاو متشاکسون ورجلا سلم لرجل حل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثر ہم لا یعلمون سور زمر کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک یعنی یہ تین آیتیں اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن میں اس کتاب میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی کسی ہے لَا لَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں مثال کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے سمجھنے والے کی سمجھ میں آسانی سے وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اگر مثال کے ذریعے سے کوئی چیز واضح کی جائے سمجھائی جائے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بے شمار مقامات پر مثال دے کر بات کو واضح واضح کیا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن عربی غیر دیوج یہ جو قرآن ہے جس میں ہر طرح کی مثال ہم نے بیان کر دی ہے اس کے آسان ہونے کی ایک تو یہ دلیل ہے دوسری دلیل اس کے آسان ہونے کی اللہ تعالی نے واضح ہونے کی فرمائی قرآن عربی غیر دیوج عربی زبان کا قرآن ہے واضح اور عربی زبان میں یہ قرآن ہے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے غیر اضی عوج جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے تیڑا پن نہیں ہے کوئی التباس نہیں ہے کس لئے اللہ تعالی نے مثالوں کے ذریعے سے اور واضح عربی زبان میں اللہ تعالی نے یہ کلام نازل کیا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اس کے بعد مثال بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے احکام کو اقائد کو آداب و اخلاق کو اللہ تعالی نے مثالوں کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے ایک مثال یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہا درب اللہ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَعُمْ مُتَشَاکِسُونَ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے ایک ایسے شخص کی ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے کہا اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے ایک ایسے شخص کی فِيهِ شُرَكَعُمْ مُتَشَاکِسُونَ جس میں چند لوگ شریک ہیں اور وہ شریک بھی کیسے ہیں مُتَشَاکِسُونَ تشاکُس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے باہم لڑنا جھگڑنا بدمزاج ہونا ایسے شریک ہیں اس غلام کے اندر جو جھگڑالو قسم کے زدی قسم کے بد اخلاق ہیں بد سلوک ہیں غلام ایک ہے لیکن کئی مالک ہیں اور کئی مالک اس میں شریک ہیں اور وہ شریک بھی ایسے ہیں انتہائی بد اخلاق قسم کے ایک ایسا شخص ہے اس کے بعد کہا وَرَجُلَن سَلَمَا لِرَجُلِن اور ایک وہ شخص ہے جو کسی ایک شخص کی ملکیت میں ایک ہی کا غلام ہے اللہ تعالی نے فرمایا حَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا تو کیا مثال کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس کے بعد کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریف اللہ رب العالمين کے لئے بَلْ اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ کی اندر توحید اور شرک یا مواحد اور مشرک دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس فرق کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے اور بیان کیا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر کئی لوگ شریک ہے جو کئی لوگوں کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک بھی جھگڑالو قسم کے ہیں اگر ایک غلام اتنے لوگوں کے درمیان مشترک ہو اور وہ بھی جھگڑالو قسم کے لوگ ہوں ایک کہتا ہو پورف جاؤ دوسرا کہتا ہے پچھم جاؤ ایک کہتا ہے پانی لاؤ دوسرا کہتا ہے کھانا لاؤ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے غلام کی ایسے انسان کی زندگی آرام سے ہوگی سکون کے ساتھ گزرے گی انتہائی پریشان کن زندگی ہوگی ایسے انسان کی کہ جس کے کئی مالک ہوں ہر ایک کی اس کو خدمت کرنی ہے ہر ایک کو راضی کرنا ہے ممکن ہی نہیں دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس میں صرف ایک شخص اس کا مالک ہے غلام ہے لیکن مالک ایک ہے ایک ہی کی خدمت کرنی ہے ایک ہی کی بات ماننی ہے ایک ہی کو راضی کرنا ہے دوسری طرف ایسا غلام ہے کیا دونوں کی زندگی ایک سا ہو سکتی ہے آخری شخص جو ہے اس کی زندگی راحت و آرام کی زندگی ہوگی اس لیے کہ ایک کو راضی کرنا یہ آسان ہے بہت سارے آقاوں کو مالکوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بندوں کو سمجھایا ہے مثال سے یہی حال مواحد اور مشرک شخص کا ہے مواحد انسان کو کیا کرنا ہے صرف ایک کو راضی کرنا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے ایک معبود کو راضی کرنا ہے ایک کی عبادت کرنی ہے لہذا مواحد انسان کی زندگی سکون کی زندگی ہوگی چین کی زندگی ہوگی راحت و آرام کی زندگی ہوگی اور دوسری طرف مشرک ہے مشرک کی زندگی کبھی بھی راحت و آرام کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے ہمیشہ پریشان رہے گا کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے ہر معبود کے پاس اس کو حاضری دینی ہے اور ہر معبود کے لیے الگ طریقے کا چڑھاوا اس کے لیے چاہیے اور یہی حال آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا دیکھتے ہیں جو لوگ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کے پابند ہیں وہ سال بھر بزرگان دین کے مزارات پر چکر لگاتے رہتے ہیں وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے پریشان بھی رہتے ہیں کہ فلا ہمارا بزرگ ناراض نہ ہو جائے فلا ناراض نہ ہو جائے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سال بھر اسی شرک میں گزار دیتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی راحت و آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں علامہ اقبال نے اسی کوشاری کی زبان میں کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر ہم ایک اللہ کے آگے جھکیں اسی کی عبادت کریں اسی کو اپنا معبو تصور کریں اسی کو اپنا رب سمجھیں تو ایسی صورت میں ہزاروں کے آگے سیکڑوں کے آگے غیروں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یہ فرق ہے موحد اور مشرق کے درمیان موحد توحید پرست انسان کی زندگی راحت و سکون کی زندگی ہوگی اور جو شرق میں مبتلا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا کہ اسے الگ الگ طریقے سے ہر معبود کو ہر بزر کو ہر صاحب مزار کو الگ الگ طریقے سے راضی کرنے کی اس کو کوشش کرنی ہوگی اللہ رب العزت نے اتنے آسان طریقے سے توحید اور شرق یا موحد اور مشرق کے اس فرق کو سمجھا دیا ہے اس سے زیادہ آسان اور کونسی کتاب ہو سکتی ہے اس سے زیادہ آسان توحید کے عقیدوں کو سمجھانے کے لئے اور کیا بات ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے اسے لئے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا ہے کس لئے تاکہ لوگ عبرت و نصیت حاصل کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور اس کے اندر جو مثالیں بیان کی گئیں ہیں ان سے عبرت نصیت حاصل کرنے کی توفیق تا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی توفیر اسی سنسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین